پھر سب آپ یہ بتائیے کہ جو برداشت کا ایک انصر ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ کیسے پیدا کیا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی ہمارے ہاں جو برداشت کے ریول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور غصہ ویسی حرام قرار دیا گیا ہے تو روزہ کی حالت میں برداشت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو غصہ ہے نا یہ شیطانی عمل ہے جو پہلے بات ہو رہی تھی تو شیطان کو ہم نے شکس دینی ہے اور اس مہینے میں ہم شکس دے سکتے ہیں میں چھوٹی تجویز پیش کروں گا آپ نے سننے والوں کو کہ اگر آج ہم پہلا روزہ ہے اگر آج ہم گھر جا کے ایک کاغت پینسل پکڑے ورڈ سیپ نہ کھولیں کاغت پینسل پکڑ لیں تو وہاں پہ آپ نے کوئی سو جو نیگٹیب چیزیں اپنے بارے میں خود اپنا محاسبہ کرے سو چیزیں لکھ لیں اور ڈیلی ان تیس دنوں میں ایک ایک خامیہ اپنی دور کرنی شروع کرتے تو اگر تیس خامیاں بندے کے اندر سے نکل جائیں تو بندہ تو ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرد آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوں دیکھ کر مجھ سے کوئی ایک عمر روک دوتے میں یہ کام نہیں کروں گا باقی سارے میں اپنے کام جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے جھوٹ نہیں بول باقی سارے کام کرتے رہو جیسے پہلے آپ کر رہے تھے دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا اب اس بندے نے وعدہ کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بندہ برائی کی طرف جا رہا ہے راستے میں کوئی بندہ ملتا ہے جاؤ برائی کی طرف رہا ہے تو اگلہ پوچھتا ہے کہ بھئی کدھر جا رہے ہو تو وعدہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو پھر وہ ساتھ بولتا ہے انہوں نے واپس آجاتا ہے دو تین دن وقت اپنے کوئی اس نے کوشش کی کہ میں برائی کی طرف جاؤں گناہ سگیرہ کی طرف جاؤں گناہ کبیرہ کی طرف جاؤں لیکن وہ جھوٹ کا وعدہ تھا جھوٹ نہیں بولنا تیسے دن وہ اس نے ہتھیار پھینک دی سلنڈر کیا دیا آپ نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ میں حاضر ہوتے ہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو جھوٹ کہا تھا میں تو کوئی برائی کاری نہیں سکتا اللہ کے نبی نے کہا تھا اسی لئے میں نے آپ سے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا اگر ہم یہ اہد کریں اور وعدہ کریں کہ جو ربزان کی حرمت ہے اس کو سامنے رکھیں علامہ اقبال نے فارسی میں ایک شیر کہا تھا حضرت اقبال نے کہا کہ اے روزے دار اگر تُو نے نماز کی جو حرمت ہے جو اس کا تقدس ہے وہ تُو نے اپنے اوپر نافذ نہ کیا تاری نہ کیا اور روزے کا جو تقدس ہے جو روزے کا احترام ہے جو عدب ہے جو عداب ہے روزے کے تُو نے اگر وہ اپنے پر نافذ نہ کیا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے بے امام قومیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو روزہ ہے اس کی روح کو اگر ہم حاصل کر لیں تو یہ ہماری سمت متین کر سکتا ہے امیر ہے ہمارا نماز کی ہم اپنی جو اس کی حرمت ہے جو اس کی حرارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کول ہے جو فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ اگر ہم ٹھنڈک والا طریقہ اختیار کر لیں تو جوٹ ختم ہو جائے گا اور جو گصے کی بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب گصہ آتا ہے تو جب بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور اس کے بعد ہی گصہ اگر ختم نہیں ہوتا تو وضو کر لیں تو یہ طریقے ہیں لوگوں نے اب اتنی جدید دنیا ہے جین پرابلم جو انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ختم کرنا لیکن اب ایسے ایسے کورس ہیں ایسے ایسے طریقے ہیں ایسے ایسے موٹیویشنل سپیکر موجود ہیں کہ وہ جو نیگٹیو جین پرابلم ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں تو صرف یہ ہمیں کرنا ہے کہ میں نے آپ نے اندر تبدیلی کیا لے کیا آنی ہے اگر عظم ہو ارادہ ہو ہم گول بنا لیں کہ یہ میں نے اس رفضان میں کرنا اس گول کو اچیو کرنا ہم کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے مشکل ہم کام کر سکتے ہیں اور اس رمضان میں ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو ہمارے مطی ہیں جو ہمارے ملازم ہیں جو ہمارا سٹاف ہے ان سے بھی ہم نے کم ٹائم لینا ہے تخفیر کرنی ہے ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرنی ہے اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ مجھے عزت دیں تو مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں دوسرے لوگوں عزت دوں میں دوسرے لوگ عزت دوں گا تو آٹومیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کسی کو کبھی سلام لینے میں پہل نہیں کرنے دی اللہ کے نبی ہیں آج اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے وہ جارہ متقبر ہوتا ہے وہ چھوٹے صاحب سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پاک نے ہمیشہ چھوٹے کو بڑے کو سلام لینے میں پہل نہیں کرنے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں خسن اخلاق کا پیکر ہوا کہتے تھے ڈاکٹر سب آپ کے جانے بانا چاہتی ہوں اگر مختصری روشنی آپ اس چیز پر ڈال دیجئے کیونکہ ہم آداب رمضان کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ناظرین کے لئے بھی آسانے ہو جائے گی کہ روزہ مکروف ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور جب ہم نیت کرتے ہیں روزے کی تو کیا زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے چاہیں یا پھر دل میں کہہ دینا اور دل میں نیت کر لینا اتنا کافی ہو جائے دیکھیں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے جب انسان صبح سہری کے لئے اٹھا تو اس کا اٹھنا ہی اس کی نیت کے مترادف ہیں جس طرح ہم یہ بات شروع میں کر رہے تھے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے شخر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن قرآن ہماری زندگیوں کا مرکز ہونا چاہیے جس طرح اقبال نے کہا تھا اگر ایک نوجوان مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایسی زندگی قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی کہ ہمارا مرکز قرآن ہوگا جہاں تک روزے کی بات ہے کہ جو چیزیں مکرو کرتی ہیں وہ تمام وہ چیزیں روزے کو مکرو کرنے کے مترادف ہیں جو عام حالات میں بھی حرام تھی مثال کے طور پر روزے کی حالت میں کھانا اللہ تعالی نے حرام اقرار دیا مباشرت حرام اقرار دی کیونکہ یہ مقصوص ٹائم پیریٹ ہیں سہری اور افطاری کے درمیان عام حالات میں کھانا حلال تھا عام حالات میں پانی پینا حلال تھا عام حالات میں اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کرنا حلال تھا لیکن مقصوص پیریٹ کے لیے حرام عام حالات میں غیبت حرام تھی جوٹ حرام تھا زنا حرام تھا بدکاری حرام تھی رشوت حرام تھی بد اخلاقی حرام تھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آکے دو عورتوں کے حالات بیان کیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہیں جو نفلی عبادت نہیں کرتی صرف فرائص ادا کرتی ہیں واجبات ادا کرتی ہیں لیکن اس کے اخلاق سے اس کی شرارتوں سے اس کے پروسی مفوظ ہیں بڑی پر امن عورت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں اور ایک عورت بارے میں بتایا کہ وہ تحجد گزار رہے ہیں نفلی عبادتیں کرتی ہیں قیاموں لیل کرتی ہیں لیکن اس کی شرارتوں سے اس کے پروسی مفوظ نہیں ہیں تو فرمایا جہنمی ہے اب روزے کے عام حالات میں جو چیزیں حرام تھی وہ روزے کے حالت میں بہ درجہ اولہ حرام ہوگی مسال کے طور پر برش کرنا آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو کمزور کرنے کے متراتف ہیں یعنی کہ ڈرپ لگا لینا انجیکشن لگا لینا کچھ تو بیماریوں کے صورت میں حضرات علامہ نے اس کی اجازت دی ہیں لیکن وہ تمام چیزیں جو عام حالات میں حرام تھی روزے میں وہ بات درجہ اولہ حرام ہو جاتی ہیں یہ بہت خوبصورتی ہے آپ نے روزے صاحب اس کو ایکسپلین کیا ہے علامہ صاحب آپ سے میں اپنی تصیح کرنا چاہوں گی اگر آپ اس چیز پر روشنی ڈال دیو میری اصلاح فرما دیجئے کہ میری ادنا سی رائے گئے ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے ویسے تو اسے تین اشٹوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا پہلا اشرا رحمت کا اشرا پھر مغفرت کا اشرا پھر جہنم سے نجات کا اشرا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے پہلا اشرا حاصل کر لیا یعنی رحمت اللہ کی حاصل کر لی تو مغفرت اور جہنم سے نجات وہ ویسے ہی حاصل کر لیتا ہے کیونکہ رحمت کے بعد مغفرت بھی رحمت کے تابے ہے اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ خالق کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں اشارت فرم وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اگر رحمت سے کوئی اور بڑی احساس ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائناتا ہے وہ اشارت فرماتا ہے اور دیکھیں ہم لوگ کوئی کام بھی کریں خدا و رسول نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نماز پڑھے تو پھر نماز کے فوراً بعد جب صورہ فاتح کی طلق ہے پھر ہے صورہ فاتح شروع کرتا ہے تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی یہ لفظ رحمت رحمان الرحیم جو ہے اللہ کی ایسی صفات ہیں ان صفات پہ خدا و اندے متعال نے حالانکہ جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں رحمان اور رحیم کم کہتے ہیں جی کہ وہ اللہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے جی رحم کرنے والا ہے اور زیادہ حالانکہ رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب جو ہے اس میں فرق ہے رحمان جو ہے یہ اللہ کی صفت عام ہے رحم صفت خاص ہے صفت رحمان کی وجہ سے آدم کو بھی عطا فرمایا ابلیس کو بھی دیا صفت رحمان کی وجہ سے اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا نمرود کو بھی محروم نہیں رکھا صفت رحمان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا لیکن فراؤن کو بھی محروم نہیں رکھا اسی طرح صفت رحمان کی وجہ حضور اکلم صلی اللہ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا اور دوسروں کو محروم نہیں رکھا تو یہ صفت رحمان اللہ کی وہ صفت ہے کہ جو عام ہے اور صفت رحم خاص ہے جس کے متعلق رواہت میں آتا ہے رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ دنیا وہ صفت الرحمان سے کام لے رہا ہے لیکن آخرت میں صرف صفت الرحیم سے کام لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان رحمت کو اس کو طلب کر لیتا ہے اور پھر اس کی متعلق میں یہ کہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میشہ فرماتا ہے جب ہم بھی دعائیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے اس کا عدل نہ مانگو اس کی رحمت طلب کرو کیا بات ہے سبحانہ اور اس کے متعلق یہ تو امام کا فرمان تھا تو سخی سلطان باو کیا فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانا والے ہو فضل کریں تے بخش جاون میں برگے موں کالے ہو تو یہ اللہ کی رحمت وہ ہے اگر رحمت شامل حال ہوگی تو مغفرت بھی مل جائے گی اگر رحمت اگر انسان کو مل گئی ہے پھر باقی انشاءاللہ اور اپنی رحمت کی ویسے وہ معاف فرما دے گا لیکن ایک اگر ٹائم میں گنجائش ہو تو میں واضح کرنا چاہوں گا جی جی ضرور پروفیسر بہت اچھا ارشاد فرما رہتے ہیں یہ مکرو کے بارے میں لیکن ہمارے ہاں جو مکرو ہے کوئی بھی دین اسلام شریعت کے کام جو ہیں پانچ چیزوں کے باہر نہیں ہے ہر دین کا کام یا فرض واجب ہوگا فرض ہوگا یا حرام ہوگا یا مصطحب اور سنت ہوگا یعنی مصطحب اور سنت ایک ہے مصطحب یا سنت ہوگا یا مکرو ہوگا یا مبا ہوگا دین اسلام شریعت ان پانچ چیزوں سے بہر نہیں ہے حرام فرض کیا ہے جس کا کرنا ضروری ہے کرنا ضروری ہے چھوڑے تو عذاب ہے اس کا اپوزٹ ہے حرام کریں تو عذاب ہے چھوڑ دے تو سواب ہے آگے مصطحب یا سنت وہ ہے کہ اگر کر لیں تو سواب ہے نہ کریں تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہے اس کا اپوزٹ ہے مکرو مکرو چھوڑ دے تو سواب ہے ہو جائے تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہے مثال کے طور پر ننگے سر نمال پڑھنا مکرو ہے سر ٹھاپ کے پڑھنا مصطحب ہے سر ٹھاپ کے پڑھ لے تو بہتر ہے اگر ننگے سر پڑھ لیے تو اب یہ نہیں کہ باطل ہو گئی یا ہوگی نہیں سواب بھی کمی ہو جائے گی اسی طرح مکرو ہاتھ روزہ میں یہ ہے کہ وہ چیزیں حرام جو ہیں وہ تو حرام ہیں وہ مکرو نہیں ہیں مکرو علاق ہے حرام علاق ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح ایسا سرمہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں ڈالنا کہ جس کا ذائقہ حلق تک پہنچے ایسی دوائی آنکھ میں ڈالنا کہ جس کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہے وہ مکرو ہے اگر ایسا سرمہ آپ لگا رہے ہیں جس کا جناب کوئی نقصان نہیں وہ آنکھوں کی حد تک ہے وہ مکروہات میں نہیں آرہا اس کا ٹیسٹ نہیں آرہا تو یہ چیزیں اس طرح کی یعنی مکروہات آرہی ہے بہت شکریہ